اسلام علیکم تو آل آف یو کاشیف رائٹ کی جانب سے بہت ایمپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہوں آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سی آئی پی یعنی کہ سنٹرل انڈیکشن پولیسی کے حوالے سے ڈیٹیل سے بات کرنے جا رہا ہوں اس حوالے سے پہلے تو ڈیفنیلی بات ہے پنجاب کی حد تک سنٹرل انڈیکشن پولیسی تھی بات ابھی آپ کی یہ جو ہے یہ آپ کی جو ہے وہ سندھ اور کے پی کے میں بھی ایمپلیمنٹ ہو چکی ہے پامی کی جانب سے کلیم ہے کہ نہیں جی ہم کسی سنٹرل انڈیکشن پولیسی کو نہیں مانتے ہم نے اپنے ایڈیویشن خود کرنے ہیں یو ایچ ایس کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ایڈیویشن ہم نے کرنے ہیں بہت ساری میں نے اپسیت ویڈیو شیئر کی چینل پہ جہاں پہ پامی کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ جی آپ نے جو آپ کی فی وغیرہ ہے وہ اپنے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے اکاؤنٹ میں جمع کروانے ہیں اور کسی سیس کے لیے ہم ریسپونسی بل نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں دیفنیلی ساری سیٹویشن میں بچے بہت زیادہ کنفیوز تھے پریشان تھے اب ذری باتیں ایک اپڈیٹ آپ کی ہے چاہے وہ یو ایچ ایس کی آنڈ سے ہو چاہے پامی کی آنڈ سے ہو ہم نے تو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے آپ کو اپڈیٹس ہوگی نہیں ہے سبینز یہ ٹیسائیڈ نے کر پا رہے تھے کہ آخر ہم نے کس کو فالو کرنا ہے الٹیمیٹ جو آپ کی آ تھورٹی ہے ایڈویشن کے حوالے سے وہ کون ہوگا یا کس کا رس leaves pathway ہوگا تو دیکھیں اب ایریٹس کی جانب سے ایک نوٹفکیشن آیا ہے یہاں سکرین پر آپ یہ نوٹفکیشن دیکھ سکتے ہیں یہ نوٹفکیشن آپ کی ساری کی ساری سیچویشن کو کلیر کر دیتا ہے آپ کا ایک سنگل نوٹسکیشن ہی جو ہے وہ تمام کی تمام جو کلیمز ہیں پامی کی جانب سے ان سب کو ایک ہی نوٹسکیشن میں جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے سیچویشن آپ کے سامنے جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کلیر کر دی جاتی ہے میرے خیال میں اس نوٹسکیشن کے بعد آپ کی کوئی کنفیشن باقی نہیں رہنی چاہیے میں ون بی ون جو ہے آپ کے جو چاروں رجن ہے جہاں پر آپ کے پرائیویٹ میڈیکل کالزز لوکیٹڈ ہے اسلام آباد کے حوالے سے بات کریں تو اس ویڈیو کے بننے تک اسلام آباد میں آپ کی سنٹرل انڈیکشن پولیسی ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی ہر کالج اپنے ایڈمیشن خود کر رہا ہے تو ہمیں یہاں پر اس کو ڈسکاس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اب کے پی کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پر آپ کا کیم جو ایڈمیشنز کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جس پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس کو بھی آپ نے اپلائے کرنا ہے یعنی کہ یہاں پر آپ کو دول اپلائے کرنا پڑتا ہے وہاں پر بھی اپلائے کرنا مست ہے میڈیکل کالجز کی ویب سائیڈز پر اس حوالے سے نوٹسکیشن اپلائنگ پروسس وغیرہ آویلے بہلے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں دیکھیں ہم اب سندھ کے حوالے سے اور پارٹیکلرلی پنجاب کے حوالے سے بات کریں گے جو میرا ایکسپیرینس ہے جو چیزیں مجھے بتنا ہیں ان کی اگرانڈنگ اٹلیسٹ آپ کو پنجاب کے کانٹیکس میں کلیر کرنے کی کوشش کروں گا سندھ کے حوالے سے دیکھیں یہاں پر میں بلکل سمپل وارز میں کہوں گا سندھ کے جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں ان کی جانب سے ہی کلیم ہے کہ سنٹرل انڈیکشن پولیسی ایمپلیمنٹ ہو یا نہ ہو میں اس کا یہاں پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑھنے جا رہا اس کی جو سب سے سمپل اور بیسٹ ایگزمپل ہے وہ آپ کا سندھ کا ایمڈیکیٹ تین سیپٹمبر کو جو ہے وہ پیپر لیک ہوا آپ کو ازاری بات ہے پوری کنٹری کی طرح جو ہے ایمڈیکیٹ کنڈکٹ ہوا تھا اور پیپر لیک دو گیا یہ چیزیں یہاں پر پروو ہوئی اس کے بعد انہوں نے کہا ہم نے آپ کا جو ہے وہ دوبارہ پیپر کنڈکٹ کرنا ہے اگین پیپر کنڈکٹ ہوا بڑی ارنیجمنٹس کی نہیں سارا کچھ کیا گیا لیکن اس کے بعد وجود آپ کے آئے ہیں کہ صبح 6 بجے تک بچوں کو وہ پیپر آویلے والتا سوشل میڈیا پر بھی اس کے ایویڈنس مجود تھے آپ اس چیزیں کو چیک کر سکتے ہیں بلکہ آپ جس طرح ان کے مارکس آئیں ریزالٹ پر گارہ میں تو وہاں پر وہ چیز پروو اسی لیک ایمڈیکیٹ کی بیسٹ پر جو ہے آپ کے ابھی گورنمنٹ اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں جہاں پر ایمڈیکیٹ لیک ہونے کے بعد ریکنڈکٹ ہو اور اگر وہاں پر جو ہے پیپر لیک ہو جائے تو وہاں پر میرے خیال میں سنٹرل ایلیکشن پولیسی ایسٹ میٹر نہیں کرتے اس کے ساتھ میں آپ کو یہاں پر ایک بہت ایمپورٹنٹ اپرچنیٹی جو ہے وہ مینچن کرتا چلو ڈاؤ انٹرنیشنل میڈیکل کالجز کے والے سے اگر آپ کا ایگریگیٹ لو ہے لیکن آپ یو ایس ڈالر میں فیس سفورٹ کر سکتے ہیں تو سٹیل آپ کے پاس داؤ انٹرنیشنل میڈیکل کالجز میں جو ہے وہ اپرچنیٹیز ہیں ان کی جو آپ کے یہاں پر پار گیر فیس ہے وہ ٹین تھاؤزنڈ ڈالر ہے تقریباً آپ کے آئے لے کہ یعنی کہ تیس لاکھے قریب آپ کو فیس پی کرنے ہوگی بی ڈی ایس کی فیس کام ہے اگر آپ ایس ڈالر میں فیس سفورٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایڈمیشن کے والے سے انٹرسٹڈ ہے تو آپ ہماری ٹیم سے ضرور کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹری اس حوالے سے ہم اسسٹ کریں گے اب میں مین آجا تو پنجاب کے حوالے سے جو کہ یہاں پر ٹینشن ہے اور ٹینشن ہونے کے ساتھ بچے بہت زیادہ کنفیوز بھی ہیں میں کچھ بہت ہی ایمپورٹنٹ چیزیں آپ کو سب دسکس کروں گا آپ پلیز اس چیز کو انڈسٹینڈ کر لیجئے گا پامی کی جانب سے جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا بڑے بڑے کلیم گائیں پریس کانفیسنز ہوئے ہیں اس کے بعد کورٹ میں جائے وہ کیسز ہوئے اور ایٹ ڈا اینڈ کرنٹ مومنٹ پر اگر آپ ان کے افیشل پیجز چیک کرتے ہیں تو ان کی جانب سے آپ کو پائی نیپل کے فیدے بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ پائی نیپل کھائیں گے یا اس طرح کی دیفرنٹ فروٹس بغیرہ ان کے آپ کی حلپ پر کیا ایفیکٹ ہوں گے کرنٹلی آپ کو وہ یہ چیزیں بتا رہے ہیں سمپل سی بات ہے اگر چیزیں ان کے حق میں جاتی تو پھر ان کو اس طرح کی پریس کانفیسنز کرنے کی اتنا شورٹ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اور اگر یہاں پر ابھی بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ تھا تو وہ اس نوٹفکیشن میں کلیر ہو جاتا ہے اوپر تو جو ہے وہ گورنمنٹ کالجز کے والے سے بتایا گیا لیکن اگر آپ نمبر ٹو پر پڑھیں تو انہوں نے کلیر لکھایا دیا کہ بھئی ہاں پر دیکھیں کہ آپ کا جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے لیے پرویجنل لسٹ ہے جہاں پر آپ نے اپلائے کیا تھا جو سارا پروسس کمپلیٹ ہوئی ہے آپ کے اٹھارہ دسمبر پر ڈسپلی ہونے جا رہے اور اس کے ساتھ اس سٹویشن کلیر ہو جاتی ہے کہ آپ کے تمام کے تمام ایڈمیشن پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے لیے تنجاب کی حد تک جتنے بھی کالجز لوکیٹڈ ہیں وہ تمام کے تمام بہت سارے بچے جو ہے وہ ویٹس ایپ پر بتا رہے ہوتے ہیں کہ سارا ہمیں جو ہے وہ مختلف کالجز کی جانب سے کال آتی ہے میں کسی کالجز کا نام نہیں لوگا ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جی ہماری انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی ہے تو ہم نے اپنے ایڈمیشن خود کرنے ہیں آپ ہم سے کنٹیکٹ کریں جس طرح بھی ان کا جو بھی ایڈمیشن پروسس وغیرہ فیس کا حوالہ سے آپ باس ہمارے سارے ڈریک تیزیں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیں ہمارے ایڈمیشن میں جو ہے وہ یو ایس کا کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے اور یہ چیز یہاں پر میں کلیر لی بتا رہا ہوں دیکھیں میری جانب سے ایک ایڈوائیس ہے عمل کرنا یعنی کرنا وہ جو ہے آپ کے پاس ہے بچ سنسیر ایڈوائیس کر رہا ہوں میں آپ کو یہاں پر 2020 کی اگزمپل دوں گا ابوہ میڈیکل کالیج کی جہاں پر سیم یہی سیچویشن بنی تھی وہ کوٹ سے سٹی آڈر لے کر رہے تھے سٹی آڈر پہ انہوں نے ایڈمیشن کر لیا تھے بچوں سے فیسے ڈونیشن وغیرہ بھی لے لی تھی میں نے باہرہ اپنے چینل پر کہا تھا کہ یہ کام نہ کریں پی ایم ڈی سی نے بھی منع کیا تھا بچوں نے فیسے وغیرہ وہ سارا کچھ پی کر دیا اس کے بعد وہاں سے وہ سٹی آڈر ختم ہوا اور تمام کو تمام پروسس جو ہے وہ زیرو ہو گیا دوبارہ پی ایم ڈی سی کی جانب سے لسٹ آئی بچوں کی ابوہ میڈیکل کالیج کو آپ چیک آگئے آپ کو جو ہے نیٹ پر مل جائے گا انہوں نے کہا تھا کہ اپنے ان بچوں کو انڈرول کرنا ہے ایلٹی میٹلی ان کو انہی سڈنینٹ کو انڈرول کرنا پڑا تھا جن کی جو ہے لسٹ پی ایم ڈی سی کی جانب سے پروائیڈ کی گئی تھی اور جو بچوں نے خود ایڈمیشن کیے تھے وہ تمام کی تمام ایڈمیشن کینسل ہو گئے دونیشن بھی گئی فیسن بھی گئی اس کے بعد سپریم گوڑ تک کیس گئے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ میڈیکل کالیج کے ساتھ کبھی بھی یہاں پر کمپیٹ نہیں کر سکتے آپ دس بچے بھی مل کے اتنا تگڑا وکیل نہیں کر سکتے جتنا ایک پرائیویٹ میڈیکل کالیج آپ کے گیسٹ کر سکتا ہے تو یہ چیز اگین اللہ نہ کرے آپ کو فیس کرنی پڑے اس وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ڈیسیجن کوئی بھی چیز آپ نے سوچ سامنے کے کرنی ہے کوٹ کی نینف سے آٹھ لاتا ہے یو ایس ایس کیونکہ دیکھیں یہاں پر جو مین بسیجن ہونا ہے یا جو فینل ایمپلیمنٹیشن ہو رہی ہے وہ آپ کی کمپیٹنٹ آثورٹی کیوں نہیں ہے اور یہاں پر کمپیٹنٹ آثورٹی آپ کی یو ایس ایس ہے آپ کی پنجاب گورمنٹ ہے نہ ki آپ کی کوئی پامینیاسی تنظیم یا کوئی پرائیویٹ میڈیکل کالیج they are not competent competent جو ہے وہ یو ایس ایس ہوگا یا پھر آپ کی پنجاب گورمنٹ ہوگا اور انہی کے ڈیسیجن یہاں پر فینل ہوگا اب تین چیزیں ہو سکتے ہیں کوٹ کہہ دے پنجاب گورمنٹ کہہ دے یو ایس ایس کہہ دے پھر آپ بے شکس کون سے پرائیویٹ میڈیکل کالیجز میں ایڈمیشن نہیں کوئی ٹینشن نہیں آپ کا ہنڈر پرسنٹ سیکیور ایڈمیشن ہوگا جس طرح لاسٹیئر ہوتا رہا ہے بٹ اگر ان میں سے کوئی نہیں کہتا اور آپ کی ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو پھر کنسیکوینسز اگین آپ کو خود فیس کرنے ہوں گے بچے کمپلینز کر رہے ہیں کمپلینز کہلے ہیں یا ویسا شیئر کر رہے ہوتے ہیں بچے ہمیں جو ہے وہ فیلان بندے کی جانب سے کال آئی تھی فیلان کنسلٹن کی جانب سے یا کوئی بھی آپ کیا ہے جس طرح کالجز کے درمیان میں میڈل مین ہوگا رہا ہوتا ہے ان کی جانب سے کال آئی تھی کہ جی میں آپ کو فیلان کالج میں ایڈمیشن کروا دے تو میں کسی کہا یہاں پر پارٹیکولر نام نہیں ہوں گا بچے مطلب اس چیز میں تھوڑا سا حیران ہوتے ہیں سرپرائز ہوتے ہیں کہ سار آخر ہمارا کانٹیک نمبر ان کے پاس کیسے گیا یا وہ کہتے ہیں کہ ہم کالجز کے افیشل ڈیپریزنٹیٹ ہیں وہ سوان اس طرح کی چیزیں بھائی سمبل سہانتا رہے دیکھیں آپ نے کالج کو اپلائے کیا پرائیوٹ میڈیکل کالج کو وہاں پہ اپنے کانٹیک نمبر شیئر کیا ان کے پاس سارا ڈیٹا آ گیا انہوں نے وہ سارا ڈیٹا اٹھا کے جو بھی ان کے آگے لوگ ہیں یا ان کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے سب سیار کالج نے کہا کہ یہ بچوں کا ڈیٹا یہ ہمارے پاس اٹمیشن کا والے سے انٹرسٹڈ تھے اب آگے آپ نے ان کی کانسلنگ کرنے ہیں ان کو کانونس کرنا ہے جو بھی چیزیں آگے آپ نے ان کے ساتھ کرنے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو وہ کالز آ رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ کالج کی جانب سے ہے لیکن ایکٹر میں کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اب اس سے کلیر چیز میں آپ کو یہاں پر لائیو جو ایکسپلین نہیں کر سکوں گا بہت سو کہ رسیجن کے والے سے کوئی بھی چیز ہوگی وہ آپ کے لئے ایزی ہوگی کوئی چاہے مرضی کہے کہ جی ہم کالے جائیں یونیورسٹی ہیں جو مرضی ہیں اگر آپ پنجاب کی تیریٹری میں ہیں تو آپ کو سنٹرل انڈیکشن پولیسی ماننی پڑے گی صرف وہی تینوں لسٹیں فال ہوں گی جو کہ تین لسٹیں یو ایٹس کی جانب سے پروائیڈ کی جائیں گی اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی ایڈمیشن نہیں ہو سکے گا سنٹرل انڈیکشن پولیسی کے ہوتے ہوئے کیونکہ وہ والے تین لسٹیں فینل ہونے کے بعد اگین یو ایٹس کے پاس جانی ہے اور وہاں سے اس کا اپرووال ہوگا تب ہی وہ پی ایم ڈی سی کے پاس آئیں گی پی ایم ڈی سی کے پاس آپ کی جب ریجسٹریشن ہو جائے گی پھر آپ سپونز ہیں پھر آپ واقعی ایک ایم ڈی بی ایس کو سٹوڈینٹ ہیں ادروایز یہاں پر کافی زیادہ رزق ہے